اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں ایک سوال آتا ہے کہ پینشن ریسٹور کروانے کے لیے کیا چیز چاہیے کوئی فارم بھار کے دینا پڑتا ہے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑی سی میں آپ کو ایک بیگراؤن بتانا چاہتا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا ایک چیز یارک ہے کہ یکم دسمبر دوہزار ایک کو اس کے بعد جو لوگ ریٹائر ہو رہے تھے ان کے لیے گورنمنٹ نے پینشن کی جو ریسٹوریشن نے بند کر دی تھی پھر یہ جا کر گورنمنٹ نے یکم جلائی دوہزار پندرہ کو ان لوگوں کو اجازت دی یعنی جو لوگ تو اس تاریخ کے بعد ریٹائر ہوئے وہ ان کی پینشن ریسٹور نہیں ہو سکتی اب اس سے پہلے جو لوگ ریٹائر ہوئے تھے ان کی پینشن جب بحال ہوئی تھی تو اس کا طریقہ یہ تھا مسئلہ اس وقت ریٹ تھا ففٹی ففٹی یعنی ففٹی پرسنٹ کمیوٹ ہوتا تھا اور ففٹی پرسنٹ وہ منتھلی پینشن کی صورت میں لیتے تھے اب کیا ہوا ہے مسئلہ جس کی پینشن یہ بات ہے دوہزار بارہ سے پہلے کی اس وقت کیا تھا کہ پینشنر جو ہے وہ آدھی پینشن کمیوٹ ہوئی آدھی اس کی پینشن کی صورت میں اس کو ملتی رہی اب گورنمنٹ نے کیا کیا ریسٹوریشن کا یہ طریقہ تھا کہ اگر ایک بندہ جب ریٹیر ہوا اس کی پینشن پانچ ہزار لگی پانچ ہزار کمیوٹ ہوگی دس ہزار اب وقت گزرنے کے ساتھ آتھ یعنی پندرہ سال بعد یعنی یہ شخص سپوس ریٹیر ہوا نائنٹی فائیو میں یا نائنٹی سکس میں تو جب اس کی ریسٹوریشن آئی یہ دوزار بارہ سے پہلے کی بات کرو یعنی دوزار دس میں اگر کسی کی ڈیو ہوئی تو پانچ ہزار اس کا یہ کمیوٹ ہوا تھا پانچ ہزار اس کو منتھ لی اب یہ جو پانچ ہزار ہے یہ پندرہ سال میں انکریز لگ لگ کے پندرہ سالوں کی تو اس کی جو ویلیو ہے وہ بن گئی تیس ہزار گورنمنٹ انکریزز دیتی گئی انکریز لگ لگ کے پانچ ہزار پندرہ سالوں میں تیس ہزار ہو گیا اب جب کمیوٹ ہوتا تھا تو کیا کہتا تھا یہی پانچ ہزار سیدھا سیدھا اس کی نئی پینشن میں ایڈ ہو جاتا تھا تو اس کی نئی پینشن یہ آگیا اب پینشنر جو ہیں انہوں نے اتراز کیا انہوں نے یہ اتراز کیا کہ بھئی یہ طریقہ تو غلط ہے ریسٹوریشن کا کہ دیکھیں یہ بھی پانچ ہزار اور یہ بھی دونوں کمیوٹ ہوئے نا تو اگر اب اس پانچ ہزار کی ویلو آج ہمیں تیس ہزار مل رہی ہے تو اس کو بھی پانچ ہزار کو تیس ہزار کے برابر ملنا چاہیے ٹھیک ہے اس ڈیٹ سے پہلے کا ہمیں ایریئر نہ دیں لیکن اس پانچ ہزار کو اس کے برابر تو لائیں تو وہ کیا کیا ادھر چلے ایف ایس ٹی میں چلے گیا فیڈرل سیرسز ٹریبونل میں ایف ایس ٹی میں گیا تو انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے ان کی کہ دیکھیں اب وہ یہ پانچ ہزار پندرہ سار پہلے کمیوٹ کروایا تو اب وہ پانچ ہزار تو نہیں رہا اس کی ویلو میں جو ہوتی ہے جو ٹائم میں ویلیو آف منی اس میں کمی آتی ہے تو اس کمی کو کمپرشیٹ کرنے کے لیے یعنی اس کی ویلو بڑھنی چاہیے گورنمنٹ انکریز بھی اسی لیے انانونس کرتی ہے نا کہ جو آپ کی کاؤسٹ آف لیم ہے انفلیشن کی وجہ سے آیا تو اس میں جیسے وہ انکریز دے کے اس کو کمپرشیٹ کر دیتی ہے تو ایف ایس تی نے ایک فیصلہ دی ہے کہ یہی جو ہے یعنی یہ جو انکریز ہے یہ اس پانچ ہزار پہ بھی لگنی چاہیے ٹھیک ہے اس پیریڈ کا ند ہے لیکن اس پانچ ہزار کو بھی بڑھا کے اس کے برابر لائیں تو یعنی یہ کیا ہونا چاہیے اگر وہ تیس ہزار لے رہا ہے تو یہ پانچ ہزار بھی تیس ہزار کے برابر ہے تو یعنی انسٹور ہونے کے بعد ان کی پانچن ساٹھ ہزار ہونے تھی یہ نہ کہ پانچ ہزار یہ فیڈر سرسیس ٹریبنل نے فیصلہ دیا تھا اب اس فیصلے کے اگینسٹ جو ہے گورنمنٹ اپ پاکستان سپریم کورٹ میں گئی لیکن ساتھ ہی انہیں نے سوچا کہ بھئی ہم ایسا کرتی ہیں کہ ادھر سے سپریم کورٹ میں اگینسٹ بھی چلے گی ساتھ ہی انہیں نے کہا کہ چلیں اس طرح فیصلہ کب ہوگا تو ہم ان لوگوں سے ان کو دے دیتے ہیں انکریزز یعنی اس پانچ ہزار کے اوپر یہ جو انکریزز ہیں وہ دے دیتے ہیں اور ساتھ ان سے ایک انڈر ٹیکنگ بھی لے لیتی ہیں کہ بھئی اگر فیصلہ پینچنر کے خلاف آیا یعنی ایسا فیسٹی کے فیصلے کے خلاف آیا اور گورنمنٹ اپ پاکستان کے حاکمیں آ گیا تو پینچنر سارے پیسے واپس کرے گا تو پھر انہوں نے کیا کیا ایک انڈر ٹیکنگ گورنمنٹ نے لینے شروع کر دی پچاس روپے کے سٹیمپ پیپر اس سٹیمپ پیپر میں یہ انڈر ٹیکنگ ہوتی تھی کہ اگر جو فیصلہ ہے سپریم کورڈ کا پینچنر کی اگینسٹ آ گیا تو پینچنر جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ اس کو جو انکریزز ملی ہے یہ ساری جو ہیں وہ واپس کریا تو پہلے کیا تھا کہ ریسٹوریشن کے لیے ایک انڈر ٹیکنگ دینا پڑتی تھی اس انڈر ٹیکنگ کی روشنے میں اس کا جو کمیوٹڈ پورشن پلس اس کو جو انکریزز ملے یعنی پانچ ہزار اس کی اپنی کمیوٹ شدہ پینچن ہوتی تھی اس کیس میں اور پچیس ہزار پیہ اس کو انکریزز مل گئے ایک مینے میں تو وہ تیس ہزار پیہ اس کی پینچن جو ہے وہ سٹور ہونے کے نئی بن گئے تو انکریزز کے لیے اس کو ایک انڈر ٹیکنگ دینا پڑتی تھی پھر جا کر اس کی پینچن جو ہے وہ اس کی جو کمیوٹڈ پورشن وہ پلس اس کے اوپر جو انکریزز ہیں وہ اس کو گرانٹ کیا دیتے دو اپریل دو ہزار اٹھارہ دو اپریل دو ہزار اٹھارہ فنانس ڈویجن نے یہ کیا کیا کہ یہ انڈر ٹیکنگ کی جو شرط ہے وہ ختم کر دی یعنی بعض میں انہوں نے کہا کہ نہیں ریسٹور کروانے کے لیے انکریزز دینے کے لیے یہ جو ہے انڈر ٹیکنگ ضروری نہیں یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے اپنی وہ جو سپریم کورٹ میڈٹ کی تھی اس کو سامنے کے واپس لے لیا ایف ایس ٹی کے فیصلے کو مان لیا اب کیا ہے کہ ریسٹوریشن کے لیے یہ انڈر ٹیکنگ نہیں دینی پڑتی اور یہ پینشنر کے حق میں بہت اچھا ہوا کیونکہ یہ جو انڈر ٹیکنگ ہے چار سو رپے کے سٹیم پیپر پہ تھی تو سٹیم پیپر جو ہے وہ مارکیٹ سے جو ہے وہ نہیں ملتے تھے جلدی سے تو ان کو تین سے چار سو رپے جو ہے وہ اس پہ لگانا پڑتا تھا پھر کیا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ایک اور چیز تھی کہ یہ جب انڈر ٹیکنگ کو دیٹا تھا تو اس کا مطلب پتا تھا کہ پینشنر جو ہے وہ الائیو ہے لیکن جب پینشنر یہ جو انڈر ٹیکنگ ختم ہو گئی اب کیسے پتا چلے کہ جو کیونکہ اب دریکٹ کرائیو سسٹم ہے دریکٹ کرائیو سسٹم میں کیا ہے پینشن پینشنر کے کاؤنٹ میں چلی جاتی ہے تو کئی دفعہ سے ہوتا ہے کہ پینشنر کا پتا نہیں ہے اور پینشنر اس کے کاؤنٹ میں جاتی رہتی ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے کاؤنٹ آفیس کو پتا نہیں چلتا ہے اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے تو پینشنر کے کاؤنٹ میں ڈیسیزڈ کے کاؤنٹ میں جاتی رہتی ہے تو پھر کیا گیا ان سے ریسٹوریشن کے لیے جو سارٹیفیکیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لائف سارٹیفیکیٹ وہ ریکوائیڈ ہوا یعنی انڈر ٹیکنگ تو ختم ہو گی اب انڈر ٹیکنگ جو پچاس رویہ کے سٹام پیپر ہے وہ دینا نہیں لازمی نہیں ہے ختم ہو گئی وہ اب کیا ہے کہ اگر آپ نے پینشن ریسٹور کرانی ہے آپ کی پینشن ڈیو ہوگی ہے وہ آٹومیٹکلی ریسٹور نہیں ہوتی یاد رکھ لیں کہ پینشن جو ہے وہ خود بخود بحال نہیں ہوگی اس کے لیے پینشنر جو ہے وہ لائف سارٹیفیکیٹ دے گا پہلے انڈر ٹیکنگ دینا پڑتے تھی انڈر ٹیکنگ ختم ہوگی اب کیا ہے صرف اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ ایڈ دی ٹائم آف ریسٹوریشن پینشنر ایس آلائف کیوں کہ پینشنر اور اس کی جو فیملی پینشن ہے اس میں یہ فرق ہے کہ پینشنر کو فل پینشن ملتی ہے اس کی فیملی کو سیونٹی فائی پرسنٹ ملتی ہے تو اوور پیمنٹ سے بچنے کے لیے انشور کرتے ہیں کہ جب وہ پینشنر سٹور کرا رہا ہے تو اس سے ایز ای سیفٹی میئر ایک سارٹیفیکیٹ لے لیں لائف سارٹیفیکیٹ تو جب پینشنر جو ہے وہ لائف سارٹیفیکیٹ دے دے گا تو اس کی پینشن بہال ہو جائے گا خود بخود رسٹور ہو جاتی ہے خود بخود رسٹور نہیں ہوتی پہلے انڈرٹیکنگ دینا پڑتی تھی ایک پچاس روپے پہ وہ گورنمنٹ اور پاکستان نے دو اپریل دو دو اٹھارو کو ختم کر دی اب کیا ہے پینشنر کو پینشنر رسٹور کرانے کے لیے لائف سارٹیفیکیٹ دینا پڑتا ہے لائف سارٹیفیکیٹ جو ہے وہ آپ لوگ کو علمی ہوگا کہ سادہ کاغذ پر بنایا جاتا ہے اور اس کو کسی بھی گسٹڈ افیس سے ٹیسٹ کرا کے آپ سمیٹ کرا دیں ایون جے کہ جو برانچ جہاں سے وہ پینشن لے رہا ہے اس کا جو مینجر ہے وہ بھی اتھو رہیٹ ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھا گئے ہوگی تینکیو بری مانچ